لیلت القدر کی مبارک رات ہے جس رات کی فضیلت کچھ آپ نے سنی کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی افضل رات ہے ایک مجاہد تھا انہوں نے ایک ہزار مہینے جہاد اس انداز میں کیا کہ ہتھیار ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کندوں سے اتارے نہیں جس گوڑے پر سوار ہوتے اس کا پسینہ بھی خشک نہیں ہونے دیتے تھے کہ دوسرے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے پھر تیسرے کے لیے پھر چوتھے کے لیے اور یہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا انہوں نے ہزار مہینے اسی طرح جہاد کیا جب اس کی عظمتِ آقا علیہ السلام نے دیکھی تو سرکارِ دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا یا باری تعالیٰ میری عمت کی عمرِ حر کم عمال ہوں گے کم اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ اور اس کا عمل بھی اتنا بڑا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہتیار اپنے کندوں سے ہٹائے نہیں تو اس مجاہد کی کتنی اسمتیں ہوگی کتنی رفعتیں کتنی بلندیوں پر پہنچا ہوگا کتنے درجات ہوں گے تو یا ربِ کردگار میری عمت تو اللہ عزوز نے فرمایا پیارے حبیب پرشان نہ ہو میں تیری عمت کو ایسی رات دوں گا رات ایک ہوگی فضیلت ہزاروں کی عطا فرماؤں گا رات ایک ہوگی فضیلت ہزاروں کی دوں گا اور بابسی بکار جملہ کہنا چاہتا ہوں جو بندہ خلوص کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کرے اسے ہزار محیلوں سے ذات ثواب ملتا ہے لیکن اگر خلوص بڑھ جائے تو دو ہزار بھی ہو سکتا ہے خلوص بڑھ جائے تو تین ہزار بھی ہو سکتا ہے دویا کے کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا خلوص بڑھاتے چلے جاؤگے اللہ رب العزت ثواب میں حضافہ کرتا چلا جائے تو یہ وہ رات ہے آقا دو جہاں بیر حبیب علیہ السلام آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو جو آپ کے قریب تھے انہوں نے کان لگا کر سنا سرکار دو جہاں نے آتے ہی سر سجدے میں جھکایا جھکانے کے بعد کچھ پڑ رہے تھے تو کہتے ہیں جو اردہ گرد لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ محبوب چودوی رات کے چاند سے بڑھ کر چہرہ ہے اس محبوب کی پہلے سے بال سبرے ہوئے ہیں پہلے سے غسل دیا ہوا ہے پہلے سے خطلے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ محبوب اس کی چمک دمک نورانیت اتنی خاص ہے کہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور مشرق سے لے کر مغری تک چمک پہلے جاتا ہے چمک اور دمک اتنی زیادہ ہے کہ اگر پیدائش مبارکوں میں چمک کا عالم یہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش اولا تک ہر شہ روشن ہو رہی ہے اب اب اسی وقار ایسا وطوحہ کا چہرہ یہ جب آتے ہی سجدے میں گیا تو کیا کسی نے کان لگا کر سنا کہ آواز کیا ہے تو اب اب اسی وقار آواز یہ تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اگلی بات اب اب ازیوکار سرکار دو جہاں پہ رہے حبیب علیہ الصلاة والسلام آپ کی شان و عظمت یہ ہے آقائے دو جہاں پہ رہے حبیب علیہ الصلاة والسلام ایک مرتبہ سرور و فتار روئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں مجھے میرے محبوب کا رونا برداشت نہیں ہوتا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں مجھے پوچھ تو تھا ہی میرے محبوب سے وہ چاہتا کیا ہے وہ کیا کہتا ہے میرے محبوب تو کہتے ہیں جذرہ جبرائیل تشریف لائیں تو آ کر پوچھا اے پیارے آقا اللہ کی طرف سے تشریف لائیا ہوں اللہ نے کہا میرے محبوب پرشان نہ ہو بتا ہوا کیا ہے تو کہتے ہیں آقائے صلاة والسلام نے فرمایا میری امت میری امت میری امت میں اپنی امت کے حوالے سے پرشان ہوں کہتے ہیں حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لے گئے کہا یا رب کے بگار وہ مانگتا کچھ نہیں صرف اپنے محبوب کی وہ اپنے امتیوں کا مانگ رہا ہے میرے امتی میرے امتی کہہ کر صدای ملن کر رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ حضور جل نے فرمایا میرے پیارے حبیب کو کہتے ہیں مانگ امتیوں کے لئے کیا مانتا ہے کیا چاہیے امتیوں کے لئے حضرت جبرائیل تشریف لائے تو جب تشریف لائے تو کہتے ہیں آقائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کے لئے مغفرت کی دعا مانتا ہوں میرے امتیوں کی مغفرت ہو جائے اللہ عز وجل نے فرمایا اے پیارے حبیب ہم نے تیرے صدقے تیری عادی امت کو بخص دیا ہے سرکار پھر روئے اللہ عز وجل نے پھر جبرائیل کو بھیجا تو کہا اے پیارے حبیب ہم نے تیرے صدقے تیری امت کے تہائی سے کو بخص دیا ہے سرکار پھر روئے اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو بھیجا اور کہا اب جتنی پاور سے جا سکتا ہے جا میرے محبوب کو خوشبری سنا اے پیارے قیامت والے دین جس کے لیے جو مانگے گا تو مانگتا چلا جائے گا خدا عطا کرتا چلا جائے گا تو عباد زیباکار یہ ہمارے آقا ہے اور یاد رکھئے گا آقا دو جہاں پہرے حبیبے وہ دوہا نہیں اپنے پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک امتیوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے آقا دو جہاں پہرے حبیب علیہ السلام نے میراج پر امتیوں کا مانگا میراج پر اوپر عرش اولا پر خدا کے پاس امتیوں کا مانگا آقا دو جہاں پہرے حبیب علیہ السلام نے ہر وقت امتیوں کی پرواہ کی لیکن اگلی بات کہتا چلو مجھے یہ بتائیے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آئے گا حضرت جبرائیل کی تمثل سے حضرت اسرائیل اس کی روح کو نکار رہے ہو گے اور میرا محبت کرنے والا اس وقت مجھے بکار کر کہے گا یا رسول اللہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روح بعد میں نکلے گی پہلے دیدار کروا دوں گا اس وقت دیدار ہے اور آبا بسی وقار مرنے کے بعد قبر میں بھی سرکار کا دیدار ہے قبر میں تین سوال ہونے ہے مر رب کا نجات نہیں ہے مادینو کا نجات نہیں ہے اگر کسی نے یہ کہا کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو قبر میں نجات قبر میں نجات پھر دوسرا سوال مادینو کا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا دینی علیہ السلام میرا دینی اسلام ہے پھر بھی نجات نہیں اب نجات ہے تیسرے سوال پر تیسرے سوال میں محدثین فرماتے ہیں آقای دو جہاں کا بددہا والا چہرہ سامنے آ جائے گا اور محبت کرنے والوں کے آگے بڑھتا ہوں کہتے ہیں جو زیادہ سرکار سے محبت کرنے والا ہوگا نا صرف سرکار کا چہرہ نہیں آئے گا بددہا والے خود تشریف لے آئیں گے آقای علیہ السلام خود تشریف لے آئیں گے صرف چہرہ نہیں پورے ذات مصطفیٰ آ جائے گی پھر سوال ہوگا مَا كُنْتَ تَكُونُ فِي حَذَرْ رَجُلُ اس بندے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس بندے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا ہم تو کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا ہم تو کہتے تھے سب سے اولا وعلا ہمارا نبی ہم تو کہتے تھے چمک تو اس سے پاتے ہیں سب کانے والے میرا دل بھی چمکا تھے چمک کانے والے ہم تو کہتے تھے تو زندہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ ہمارے چشمِ عالم سے جھک جانے والے ہم تو کہتے تھے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسولِ اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اگلی بات آپ کو سناتا چلو ہم تو کہتے تھے انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان دیا آقای دو جہاں پیر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے آقای دو جہاں پیر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہی سب کچھ ہے ہمارے پہلے سانس سے لے کر پوڑے ہو جائے آخری سانس تک ہر سانس میں اگر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے رہے خدا کی قسم ہے جو سرکار دو جہاں نے اک مرتبہ امتی کہا ہے نا جو اک مرتبہ مند امتی کہا ہے اب اب زبکار ہم وہ بھی احسان جتا نہیں سکتے سرکار دو جہاں پیر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بڑی معصد محترم عرفہ اور عالی رات ہے آج کی رات کو چار فضیلتیں حاصل ہو چکی ہیں نمبر ایک آج کی رات قرآن پا مکمل ہوا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ختماتے قرآن پر یعنی قرآن پا مکمل ہونے پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو درجہ قبولیت اتا فرما دیتا ہے دوسرا آج کی رات جمعت المبارک کی مبارک رات ہے تیسرا آج کی رات لیلت القدر کی رات ہے اور چوتھا آج کی رات الودائی جمعت المبارک کی رات ہے اس کے بعد رمضان جدا ہو رہا ہے اس کے بعد رمضان جدا ہو رہا ہے ہم نے سوچنا یہ ہے آج ستائیسویں رات ہے کچھ مساجد میں قرآن پا پہلے مکمل ہوا کچھ کا آج اور کچھ کا آئندہ آنے والے ایک دو دن میں مکمل ہو رہا ہے نوجوان بھی موجود ہیں بزرگ بھی موجود ہیں ہم نے اپنا محاصبہ آیا یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان ستائیس روزہ تراویوں میں کتنی تراویہ پڑی ہیں ہم نے ان ستائیس روزہ میں کتنی تراویہ پڑی ہیں یہ محاصبہ کی بات سنانے لگا ہوں آگے موضوع بھی سارا انشاءاللہ آنے والا ہے ہم نے نوجوان ہو چاہے بزرگ ہم میں انشاءاللہ جن بزرگوں بھی کو بھی کھڑا کروں گا جو ہمارے سب پہلی سب وہ دوسری سب میں جنہوں نے پوری نماز تراویہ ادا کی ہے صرف نوجوانوں کو دکھانے کے لئے کہ اگر یہ سفید ریش بزرگ اگر نماز تراویہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے بیس رکھتیں پہلے دن سے لے کر ستائیس میں دن تک ادا کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو کیا تھا نوجوانوں کو کیا تھا کس چیز کی کمی تھی کیا بازو میں طاقت چھین لی اللہ نے کیا پاؤں سے طاقت نکال لی اللہ نے یا آپ کی آنکھیں کمزور کر دی یا آپ کی سماک کو کم کر دیا مجھے یہ بتائیے کتنا کریم ہے ہمارا رب اتنا افضل مہینہ دیا رب نے لیکن آپ نے پانچوں نمازیں بھی چھوڑی شکر کرو بینائی نہیں چھین لی اس نے آپ نے نمازِ تراوی بے باپی سے چھوڑی یہ کہہ کر سنت ہی تو ہے سنت ہی تو ہے اس سے کون سے روزے کو فرق بڑھتا ہے یہ کہہ کر شکر کرو اللہ نے تمہاری سواد کو نہیں چھین لیا تم نے رمضان المبارک کے اس ستائیس روزہ دلوں میں گیبت کری شکر کرو اللہ تعالی نے زبان کو بند نہیں کر دیا تم نے اس رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کو اپمال اگر کیا ہے شکر کرو اللہ تعالی نے زورِ بازو میں کمی نہیں لیا ہے اگر وہ لے آئے تو وہ دلا سکتا ہے پوچھو نا سب تعالی والد جو جا کر جو وہاں پر مریض پڑے ہوئے ہیں ارے خدا کے بندو وہ بھی تو بندے ہیں نا خدا کے ان کا کیا قصور ہے بتائیے جس کا ہارٹ فیل ہے اس کا کیا قصور ہے جس کے زورِ بازو کو اللہ تعالی نے لے لیا اس کا کیا قصور ہے جس کے قدموں میں اللہ تعالی نے طاقت کو لے لیا اس کا کیا قصور ہے جس کی بینائی کو اللہ تعالی نے لے لیا اس کا کیا قصور ہے اب اب زباقہ جس کے جسم کی طاقت اللہ تعالی نے لے لیا اور وہ جسم وہ بستر پڑا ہوا ہے اور سر بھی نہیں اٹھا سکتا اس کا کیا قصور ہے اور اہمارہ کیا قصور نہیں مجھے اس سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے یعنی ستائیسویں راب اگر ستائیسوہ روضہ جلوہ گھر ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا محاسبہ تو کر لینا چاہیے نا کہ ہم نے آج ستائیسویں شب تک کیا کچھ کیا کتنا درودے پاک پڑا محاسبہ کیجئے اپنا ایک مرتبہ رمضان میں درودے پاک پڑنا کتنا سواب بتایا تھا ایک لاکھ درود کے پاک کے برابر کتنا الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ اب یہ پڑا تو ایک لاکھ درودے پاک کا سواب مل گیا ہم نے یہ سوچنا ہے کتنی مرتبہ سبحان اللہ رمضان میں پڑا ایک مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ تو دو لاکھ ایک روایت میں ایک لاکھ سبحان اللہ کا سوا مل جاتا ہے آپ نے رکھتے ادا کی اب اس وجہ سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں ابھی ستائیس کا دن باقی ہے اٹھائیسویں کی رات بھی باقی دن بھی باقی ہے انتیسویں کی رات بھی باقی دن بھی باقی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر نصیبے میں کرے تو تیسویں کی رات اور تیسویں کا دن بھی باقی ہے لیکن اب اب اسی وقت جیسے ہی ستائیسویں گزرتی ہے نا ہمارے نوجوان ہمارے گھر والی فیملیاں اکثر بزاروں کا روح کر لیتے ہیں اکثر بزاروں کی گروہ نب کو دبالہ دیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب یہی دو دن ہے پتہ نہیں اگلے سال ملنے ہے کہ نہیں اگلے سال میں اس سور آنے ہے کہ نہیں آنے آپ سارے گروہ فکر کریں آج ستائیسویں رات ہے با جماعت نماز کتنی پڑی آپ نوجوانوں ذرا گروہ فکر کریں کتنی با جماعت آپ نے نمازیں پڑی ہیں تصور کریں کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں اور پتہ ہے کہ رمضان میں ایک گناہ کا جیسے ہی ایک گناہ کرے اللہ تعالیٰ ایک سال کے عمال برباد فرما دیتا ہے لیکن ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ابھی تین دن باتی ہیں توبہ کریں پلٹ آئیں اگر اللہ عز و جل سو قاتل کو ایک دمہے میں معاف فرما سکتا ہے تو ہم تو ہے ہی امت محمدیہ ہم تو ہے ہی امت محمدیہ سرکار دو جہاں پہ رہے حبیب علیہ السلام کی امت ہے اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں وہ دیکھئے گا میرے جتنے بھی بزرگ ہیں میں سب کے نام سے تو واقف ہوں لیکن جن بزرگوں نے میں صرف اس وجہ سے یہ نیت میری بھلا کیا ہے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نیت میری صرف یہ ہے میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں کو کہ اگر یہ سفید ریش بزرگ اگر کھڑے ہو کر بیس سرابیاں پڑ سکتے ہیں تو نوجوان بادرجہ اولہ پڑ سکتے تھے تو کونسی قوت ہے جس نے ان کو روکا کیا آپ بزرگوں کو تھکاور نہیں ہوتی میں نے تو ایسے سے بزرگ ہیں یہ جو سے مسال کے طور پر ٹھیک ہے تھا نیاز صاحب کا نام لے لیتا ہوں لیکن باقی بھی ہے صبح نکلتے ہیں بچارے ادھر انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے باگ دوڑ کرنی ہوتی ہے اور ہم نوجوانوں سے زیادہ باگ دوڑ کرتے ہیں کبھی دیکھو ان کی ذرا زندگی لیکن اس کے باوجود رات کو نماز تراوی بیس سرقت میں ایسے کھڑے ہو کر پڑی ہے جب مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے تو زیادہ بولتا بھی ہے لیکن دکھ میں بولتا ہوں میرے سارے بزرگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے نماز تراوی پڑی ہیں سارے ادھر صرف آپ نے صرف چہرہ ہی دکھر کرنا ہے یہ نوجوانوں کی طرف ادھر پہلی سفت میں آجائیں حاجی صاحبی بزرگیں نے سارے حاجی صاحبی بزرگیں نہیں حاجی صاحبی بزرگیں نہیں اے غلام فری صاحبی نے بزرگیں نہیں جن نوجوانوں نے تو نماز تراوی پڑی ہے وہ سارا آنکھوں پر ان کو نہیں کہہ رہا جنہوں نے صرف اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ کھڑا نہیں ہویا جاندہ وہ بڑی علمیاں پڑا اندھے نے وہ بڑا ٹیم اندھے نے اسید اتھے پڑنی ہے جتھے جا کے نوجوان پھر بھی نوجوان ابھی آپ نے بہار سنی کیا بہار ہے یہ جو ماشاءاللہ مقرریت شولہ بیان وہ زبردست ایک بہار سنا رہے تھے کہ اگر کوئی نوجوان مسجد میں آئے صرف توبہ کرے اللہ تعالی صرف اس کی نہیں قبرستان والوں کے بھی مغفرت فرما دیتا ہے یہ تو ایک بہار ہے نا ویسے اس پر تو میں نے پورا کلام کیا ہوا اب یہ دیکھئے یہ بزرگ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی تو آیا نا نوجوانوں ہے کہ نہیں ہے نا جی سفیر ریش بزرگ کھڑے ہو کر نمازِ تراویی پر گڑی اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف نمازِ تراویی نہیں آنچوں نمازوں پر پڑھ رہی ہے باطین کا اللہ مالک ہے ہمارا ظاہر پر فتوہ لگتا ہے اور ظاہر پر ہی نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح یہ علیاء صاحبی ہیں یہ طارف ریان صاحبی دیر عمر میں ہی آتے ہیں اس طرح کے عباب بھی ہیں تو عباب زباکات جنہوں نے نمازِ تراویی کی سانداز سے پڑھی کیا نوجوان نہیں پڑھ سکتے بولیے پڑھ سکتے ہیں نا جی تو آپ احباب صرف اتنی توجہ کیجئے ہیں ان بزرگوں نے جب آج قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَصْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْلِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَنَّاسِ آج جب ان بزرگوں نے جنہوں نے پہلے دن سے لے کر اب تک اور بھی ہیں جو کھڑے نہیں ہوئے ابھی لیکن ورحال پہلے دن سے لے کر اب تک پورا قرآن سنا ہے جب انہوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے ان کے دل کی کیفیت بدل گئی ہوگی افسوس ہوتا ہے دل بھی اگرچہ اس کا اظہار نہ ہو سکے دل کی کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے کہ یار اس کے بعد سارا سماس سنا سنا ہو جائے گا اس کے بعد وہ ترتیب ختم ہو جائے گی اس وجہ سے سوز نہیں رہتی ماشاءاللہ تشریف رکھے بزرگ تو اب اب اسی وقت صرف آپ کو بتلانا یہ مقصود ہے ابھی کل کی طرح بھی باقی ہے پرسو بھی باقی ہے اب نوجوانوں کو یہ چاہیے اب تو پڑی بھی سور رحمان جائے گی تین تین چاچا رہتے ہونی ہیں تو آپ نظر آئیں آپ نظر آئیں آج آپ کے پاس لمحات موجود ہے زندگی کے میں نے صبح ایک فگر بیان کرنا تھا وہ میں نے کہا تھا کہ محاسبہ نفس کے حوالے سے فگر کیا ٹھیک ہے کہ انسان کی موت ایک دن میں کتنے بندے فوت ہو رہے ہیں تو میں نے جب نیٹ فگر دیکھا تو ایک دن میں پانچ ہزار کے قریب بندہ فوت ہو رہا ہے صرف ایک دن میں یقین جانیے اور نیٹ فگر آپ نکال کے دیکھیں بس ہوتے کو اس کے اوپر لکھ دے جب در دیپ لکھیں گے نا تو نیچے آپ کا پورا فگر چلنا شروع ہو جائے گا صرف ایک منٹ میں تین بندے مر رہے ہیں کتنے منٹ میں ایک منٹ میں تین بندے فوت ہو رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کی باتیں نہیں سنا رہا صرف پاکستان کی اور اس ایک منٹ میں جو تین بندے فوت ہو رہے ہیں اگلے لمحے اس میں ہم میں پتہ نہیں کتنے ہیں اور اگرے رمضان میں آنے جب ایک دن میں پانچ ہزار بندہ فوت ہو رہا ہے تو اندازہ لگاؤ تو پھر ایک سال میں کہا تک بات جا رہی ہے لاکھوں بر بات ہے اور صرف اس سال کا جو میں نے فگر نکالا یعنی یکم جنوری سے لے کر ابھی آج کے دن تک جو میں نے فگر نکالا وہ پندرہ لاکھ سے بھی اوپر بندہ جا رہا ہے اتنی تیزی سے موت آ رہی ہے اور یہ وہ ہے جو نیٹ میں آ رہا ہے جو اس کے علاوہ ہے وہ تو علاوہ ہے اور یہ کوئی گبنستان ایڈیو نہیں میں سنا رہا نہ میں گبے آتی ہیں میں ہر چیز پہلے ریسرچ کرتا ہوں اس کے بعد بیان کرتا ہوں وگرنہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بجا کی تھوپڑے آجیں تو میں کاٹ کر بھی دکھا سکتا ہوں لہذا نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر ویسے انتجا کرتا ہوں اپنی جوانی میں عبادت کرو انشاءاللہ جوانی میں عبادت کرو گے تو دیکھئے گا بڑا اپے میں اللہ تعالیٰ قوت عبادت عطا فرما دے گا اپنے جوانیوں کو یارہ محفوظ کرو کیونکہ جوانی کو جب محفوظ نہیں کرو گے تو بڑا پا مارا جائے گا تو وہ کہہ رہے تھے یہ بزرگ ماشاءاللہ سفید ریش ہے انہوں نے بڑی محنت کی اور نماز تراوی کی ہدیت تبریق ان تمام بزرگوں کو پیش کرتا ہوں میں ان نوجوانوں کو بھی ہدیت تبریق پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ عزوجلہ پوری نماز تراوی پڑھی بعض دفعوں سبتا ہے معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا جو معاملات میں اگر اس نے چھوڑی ہے تو وہ تو معاملات میں ہے عسر کی وجہ سے اگر چھوڑی ہے تو وہ تو اللہ جانتے ہیں نا لیکن اگر بغیر عسر کے اس نے اگر چھوڑی ہے تو اس کو آج ہی سے توبہ بلکہ ابھی ہی سے توبہ کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معافر ما دے آگے جو رمضان کے لمحات آ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجلہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجلہ ہم پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجلہ ہم سبحان اللہ کی صداے بلند کریں گے انشاءاللہ عزوجلہ ہم مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ عزوجلہ ہم سرکار دو جہاں کس دنوں تو پر عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجلہ ہم سرکار کو رازی کریں گے اور اندازہ لگائے جس نے سرکار کو راضی کیا اس نے صرف سرکار کو نہیں خدا کو بھی راضی کر دیا اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے آخری جملے جملے قبر میں سرکار نے آنا ہے قبر میں کس نے آنا ہے سرکار میں حشر میں کس نے آنا ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس نے کھولنا ہے سب سے پہلے شفاعت کس نے کرنی ہے جنت میں ہمیں آپ کو ہم کو سب کو لے کر کس نے جانا ہے جب سرکار نے پل سرات پر پار کس نے لگوانا ہے مزان پر ہمارے نامہ اعمال کو بزنی کس نے کروانا ہے کوزے کوسر کے جان کس نے پلانے ہے جب ہر مشکل گڑی میں مرنے کے بعد سرکار ہی ہمارا اس کا سب کچھ ہے تو یہ بات یاد رکھئے ہمارے دنیا میں لیڈر ہمارے سرکار ہے مردے کے بعد لیڈر ہمارے سرکار ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں لیڈر ہمارے اورے جون کا لیڈر ہمارے لیڈر ہمارے وفا سرکار سے کرو تو سب کچھ ملے گا اگر وفا سرکار سے نہ کری تو مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میرے لیڈر صرف ایک ہمارے سرکاریں دو جہاں کس کس کے ہے نا جی آپ وقت ان کو نہ دو جو دنیا کے لیڈر ہے وقت ان کو دو جو دنیا میں بھی ہمارا لیڈر ہے قبر میں بھی ہمارا لیڈر ہے حشر میں بھی ہمارا لیڈر ہے اور بہارے لاؤ جنت میں بھی ہمارا لیڈر ہے اور صرف جنت میں کیا ہے آقا علیہ السلام کا دیدار سرکارے دو جہاں اپنا دیدار بھی کروائیں گے آج مانو اللہ ذرہ نے فرما نہیں آج لے ان کی بنا آج مدد مانو ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے قیامت میں تو بڑے بڑے مان جائیں گے سارے کہیں گے لو جی سرکار جی سانوی بخشوا دے ہو سرکار جی سانوی بخشوا دے ہو سرکار جی سانوی بخشوا دے ہو آقا علیہ دو جہاں فرمائیں گے اچھا بخشش مانستہ ہے دنیا میں کیا کہتا تھا دنیا میں کیا کہتا تھا دنیا میں لیڈر ماننا دنیا میں میری تابیداری کی میرا فرما بردار ہوا چل ہوا ہے پھر بھی اگر جنا ہو گیا ہے سرکاریں تو جہاں دامن میں لے لیں گے سرکاریں تو جہاں دامن میں لے لیں گے اس وجہ سے اب اب اسی وفاہ یہ اپنے ذہنوں میں یہ نقش کیجئے سب سے پہلے ہمارے سرکار ہیں سب سے پہلے ہمارے سارے سب سے پہلے ہمارے اگر سرکار کے برخلاف کوئی بھی آتا ہے اب اب اسی وکار وہ بدوقت ہے وہ لانتی ہے وہ کنجر ہوگا بڑا لیکن اب اب اسی وکار ہمارے محبتوں رفعتوں بلندیوں کا میار صرف ہمارے سرکاریں دو جہاں ہیں ان سے وفاہ کیجئے ان کے ساتھ محبت کیجئے انشاءاللہ العظیف پھر آگے چھوڑ دیجئے سرکار پر سرکار قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر جنت تک ہماری شفاعت فرمائے گے تو آلہ حضرت نے اسی وجہ سے کہا تھا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیروں اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو بائیں ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل اور با کے واسطے حقیم العمت مفتی احمد یا رہا نائی جزاک اللہ خیرہ مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل اور با کے واسطے تو اب اب اسی وطار پھر یہ نقشہ کہنچا جاتا لیکن ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انہی فی بحر غم مغرقن خوزیدیس ساہلنا اشقالنا اس وجہ سے اب اب اسی وطار ہمیں سرکار دو جہاں سے وفا کرنی ہے وفا کریں گے تو بچت ہوگی وگرنا آگے بڑے مشکلات ہیں آپ دیکھئے کہ قبر ملتی بھی ہے جدا بھی ہوتی ہے اور پسلیوں میں پسلیاں پر بست بھی کرتی ہے لہٰذا ہم نے آکے دو جہاں پر حبیب علی الصلاة والسلام کی محبت کا جان لیلہ دل قدر میں پینا ہے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیین منصب نبیین منصب نبیین آؤ سرکار کا ایک نعرہ لگا دیں وہی سرکار کا نعرہ ہم نے سرکار سے وفا کرنی ہے نعرہ بھی سرکار کا ہی ماریں گئے لبیین 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 یا رسول اللہ لبیین لبیین آباز آئے اس طرح نہیں لیلہ لبیین 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 نعرہ نعرہ رسال لبیین 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 اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ ہمارا تن من تل آل اولاد مال سب کچھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں سب کچھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اس لیے سے پھر لگاتے ہیں نبائک نبائک نوجوان آتھ اٹھا کر نبائک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت